بھارت میں لوگتندر کی مہانتہ کہہ لیجئے یا صحیح شرطہ کہ یہاں ابھی وقتی کی آزادی اتنی مضبوط ہے کہ یہاں ہر کسی کو کہنے کی آزادی ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے منگلوار کو پاکستان کے پورپردھان منترے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد پورا پاکستان سلگ اٹھا اور اس دنگے میں کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی لیکن عمران خان کے گرفتاری کا دو خود کے سمرتکوں کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی کچھ موقع پرستر نیتاوں کو دکھ ہو رہا ہے کون ہے وہ نیتا جن کا پاکستان پریم اچانک سے امڑ پڑا کون ہے وہ نیتا اور کیا کچھ کہا انہوں نے دیش کے ان پورو نرواجت سدسیوں نے عمران کے سمرتھن میں اور کیا کمی گنائی بھارت کی بتاتے ہیں آپ کو پاکستان میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اتھل پتھل مچھی ہوئی ہے دیش کے پورو پی ایم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی بیچ اب جبو کشمیر کے پورو مکھی مدری میں حبوبہ مفتی نے بھی اس کو لے کر بیان دیا انہوں نے ٹویٹ کر بھارتی میڈیا اور جیوڈیشری پر سوال کھڑے کر دیئے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگتانتر تارتار ہو گیا حبوبہ مفتی نے کہا کہ پاکستان میں اب ایک مات راشا کی کرن ایک سواتنتر نائی پالک اور ایک میڈیا ہے جو کہ بھارت کے میڈیا اور جیوڈیشری سے پوری طرح وپری تھے انہوں نے کہا راجنیتک پرتینیدھیوں کو تچھ ادھاروں پر گرفتار کیا جا رہا ہے مہین نیشن کانفرنس ادھیاک شور پورو مکھی منتری فاروق عبداللہ کا بھی اس ماملے کو لے کر بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ایک ستھر پاکستان بھارت کے لیے کافی ضروری ہے اور ستھر پاکستان سبھی پڑوسیوں کے لیے خطرناک ہے انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ وہاں لوگتن تر پھر سے ستھاپت ہو تربھاگے سے آزادی کے سمیے سے ہی پاکستان کا ایک کپٹی اتحاس رہا ہے ان کے پہلے پردان منتری کی بھی ہتیا ہوئی تھی بیتے دنوں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا وہیں الکادر یونیورسٹی ٹرسٹ سکیم کیس میں گرفتاری کے ایک دن بعد اب ایک اور ماملے میں عمران خان کو دوشی قرار دیا گیا حالکہ عمران خان اور پاکستان کی جو حالت ہے اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں لیکن بھارت میں محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کو کافی تکلیف ہو رہی ہے جو کافی حیران کرنے والا ہے ویڈو رپورٹ ویمچ نیوز